ایک تو میں اس بات سے بڑا متاثر ہوں کہ چائنہ جب سے ڈیولپمنٹ میں نے چائنہ کے دیکھا ہے جب سے چائنہ آزاد ہوا ہے جب سے اس کی ایک بڑا صاف پالیسی ہے اور وہ پالیسی یہ ہے کہ دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا دنیا سے علم حاصل کرنا دنیا سے سیکھنا اور دنیا سے سیکھ کر اپنے لوگوں کے حالات بہتر کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پالیسی چائنہ کی اور پریسیدنشیپ چنپنگ کی ہے وہ اس کی کنٹینیوٹی بھی ہے اور اس میں زیادہ طاقت کے ساتھ انہوں نے اس بات کی اکاسی کی ہے چائنہ اور پاکستان دونوں دنیا میں امن چاہتے ہیں اور ایک اور بات میں بڑی اہم کہنا چاہتا ہوں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں بڑے کم ممالک رہ گئے ہیں جو موریلٹی کی بنیاد پر اور انصاف کی بنیاد پر اپنی فورن پالیسی بھی بناتے ہیں اس کے اندر چائنہ اور پاکستان کی دوستی بھی اور چائنہ اور پاکستان کی دنیا کی پالیسی کے اعتبار سے جو انفلنس میں چاہتا ہوں آنے والے وقتوں میں آئے گا وہ یہی آئے گا کہ آپس کے تعلقات ویسٹڈ انٹریس سے اور تجارت سے صرف ہٹ کر اخلاقیات کی بنیاد پر اور انسانی حقوق کی بنیاد پر پالیسی بننی چاہیے ہمارا اور چائنہ کی دوستی کے اندر میں چائنہ کا ایک اور بات پر بھی مشکور ہوں کہ کشمیر کے معاملے میں انسانی حقوق کے معاملے میں چائنہ اور پاکستان کا ایک ہی موقف ہے اور تیسری ملتبہ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کے اندر چائنہ نے ہمارے دوستوں ہمارے دوست کی طرح یہ معاملہ اٹھایا اور اب یونائیٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کانسل کے اندر اس ملتبہ زیادہ اس بات کا شور اٹھا کہ انسانی حقوق کی پابندی ہندوستان نہیں کر رہا چائنہ کا ایک اور معاملہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا پاکستان کے لیے رہا کہ فی ٹی ایف کے اندر جو سیاسی اعتبار سے پاکستان کے خلاف کام ہو رہا تھا تو چائنہ نے ہماری مدد کی ہے اس کو بھی بیلنس کرنے میں تو پریسیدن شیپ چنپنگ کی جو مستقبل کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی اس کے اندر ون بیلٹ ون روڈ اور سی پیک کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ جو مستقبل کی سوچ کے راستے جو انہوں نے دکھائے اس کے اندر میں سمجھنا ہوں کہ بہت اہم کام ہے کہ دنیا کے اندر ون بیلٹ ون روڈ اور یہ معاشی معیشت کا کوپریشن جو ہے یہ فروغ پائے